مہترم ناظرین ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ روزے کی حالت میں سرما لگانا کیسا ہے اگر سرما روزے کی حالت میں لگایا جائے اور اس کا ہلکا سا اثر حلق میں محسوس ہو تو کیا اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا یا نہیں تو اس سوال کے جواب سے پہلے آپ حضرات کو یہ بتاتا چلوں کہ زادہ مسلم شریعہ ہلپ لائن کی جانب سے مختلف آنے والے سوالات کے جوابات دیے جا رہے ہیں اور اگر آپ کا بھی کوئی سوال ہے آپ بھی نیچے دیئے گئے اس نمبر پر آوڈیو میسج کے ذریعے یا ٹیکسٹ میسج کے ذریعے سے سوال پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کی رہنمائی کی جائے گی سرما لگانا ایک مستحب اور پسندیدہ عمل ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں سونے سے پہلے سرما لگایا کرتے تھے اور یہ آپ کی سنت تھی اور بہت پسندیدہ سنت تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں بھی اپنے ساتھ سرما رکھتے تھے اور رات میں سونے سے پہلے تین سلائی سرما لگا کر سونا آپ کا معمول تھا تو سرما لگانا رات کے وقت میں یہ سنت ہے اور پسندیدہ عمل ہے رہی بات دن کے وقت میں اور روزے کی حالت میں تو ایسا سرما لگانا بھی بلا کراہت جائز ہے اس میں کوئی کراہت کی بات نہیں ہے حتیٰ کہ فقہہ نے یہ تک بیان کیا ہے کہ اگر سرما لگاتے وقت سرما کا کچھ اثر حلق میں محسوس ہو تب بھی اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے اس لیے سرما لگانے کو روزے کا ٹوٹ جانے کا سبب قرار دینا درست نہیں ہے روزے کی حالت میں بھی بلا کراہت سرما لگا سکتے ہیں اور اس سے روزے میں کوئی کراہت نہیں ہوگی اور روزہ مکمل ہو جائے گا